بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلا رنگ دماغی اور جسمانی تناؤں سے محفوظ کرتا ہے یہ پھیپڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے سینہ کی تکلیف کو آرام پہنچاتا ہے کچھا کلہ دودھ میں ڈال کر کھاؤ کبھی کمزوری نہیں ہوگی مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں اسی سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں فوراں کان کا پانی نکل جائے گا پپیتے کا راست چہرے پر لگاؤ سو سال تک بھی چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں جو عورت بوڑی خواتین سے زیادہ میل جول رکھتی ہے ان کی ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی روزانہ رکھ دینا چاہیے غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افضائش بڑھ جاتی ہے بخار کی حالت میں ہم بستری کرنے سے پٹھوں میں درد کی بیماری ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑا ہی میں دو سے تین چمچ لیمو کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیزوں میں تیل کم جذب ہوگا ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے پہلے چائے پینہ آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے چائے رات کو پیٹ درد اور بدحضمی بھی بڑھاتی ہے جن عورتوں کی یاداشت کمزور ہو انہیں چاہیے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری ہرگز نہ کریں جو خواتین کھڑے ہو کر ٹانگ پر پہنچا لگاتی ہیں ان کو کمر کے مہروں کی تکلیف ہو جاتی ہے جو عورت رات کو روز ایک ٹکڑا ادرکہ کھا کر سوتی ہے وہ عورت اسی سال تک دبلی اور سمارٹ رہتی ہے سگرٹ کی راکھ کو جریوں پر لگانے سے چہرے کی جریوں مٹ جاتی ہیں کالی مرچ پیس کر سہن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے گھر میں مسیبتہ زیادہ آنے لگے تو بکری پال لیا کرو جس گھر میں مکری کے جالے زیادہ ہوں وہاں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے باثروم میں زیادہ بدبو آئے تو ہکے کا پانی باثروم نے چھڑک دیں بدبو ختم ہو جائے گی چہرہ کالا پڑھنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ چہرہ دوبارہ سے سفید ہونے لگے گا تل کے نشان پر روئی کو املی کے پانی میں ڈبو کر لگایا جائے تو تل کا نشان مٹ جاتا ہے مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنا ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھوئیں ہاتھوں کی جلن دور ہو جائے گی جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لئے بکری کا دودھ انتہائی مفید چیز ہے اکھروٹ کھانے والوں کو سانس کا مرض نہیں ہوتا چینی اور بادام ایک ساتھ رکھنے سے بادام کبھی خراب نہیں ہوتے کریلا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا نشانیاں رکھتے ہیں لوگوں کو کھو دیتے ہیں بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں جہاں عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھ آؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری کوئی نیکی قبول ہو گئی ہے دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے اور دوسرا غرور سے کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کہنے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عکس نہیں بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں اگر آیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتی ہے فرموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف آکل ایک سائیڈ پر اور نصف احمق دوسری طرف ہوں لوہے کا کل ہڑا لکڑی کا ایک چلکہ تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو دلائل جتنے کمزور ہوں الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے ہم کسی کے دل میں جانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتی ہے سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا نصیب کیسا بھی ہو اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو گے ضرور ملتا ہے اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھئے بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں جمعہ والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے جمعہ والے دن ناخن کاٹنے کے بعد جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی بینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے گائے کا دودھ پی لو جوانی لوٹ آئے گی زیادہ چائے پینہ آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کمزور کرتا ہے دل میں صرف دو کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہو جاتا ہے تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لئے بوجھ بن جاتے ہو اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا فرمائے کپڑے پار سے سرخ روشنائی کے داغ دبے دور کرنے کے لئے اسے دہی میں دھو لیں تمام دبے ختم ہو جائیں گے نہانے سے پہلے نمک کھانے سے خالش نہیں ہوتی موٹی عورت روز تین غزائیں کھائے خوش کے میوہ جات اجوائن لیمو روزانہ کھائے تو ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہو جائے گی رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش نصیب ہوتی ہے جس کی بنائی کمزور ہو رہی ہو وہ شخص عام کھائے گھر سے نکلتے وقت جیب میں علاچی رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں ان کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جس گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلالو دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے نمک شہد میں ملا کر چاٹنے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑ کی ہڈی تیڑی نہیں ہوتی کچھا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے لیمو کا چھلکا کھانے سے حازمہ درست رہتا ہے قدو کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے خجور اور دہی ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف ہوتی ہے بلغم نہیں آتی گلہ صاف رہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کھارے پانی کی نسبت زیادہ تار لوگ تازے پانی میں ڈوب جاتے ہیں دنیا کی دس فیصد آبادی بائیں ہاتھ سے کھاتی ہے صحت مند مسوڑے کرنے ہوں تو مالٹا کھائیں اس سے توانائی ڈبل ملتی ہے